اگر پڑھتے ہیں آپ کو اتانے کی کرنال میں بی جے پی کی وجہ ستنکل پہلی میں سانسد کا ارتک شرمان نے شرکت کی انہوں نے سمبودت کرتے ہوئے کہا کہ مودی سرکار میں سبی کا وکاس ہوا ہے پردیش میں پرچکرچی کا سسٹم ختم ہوا پردیش میں ساف ستری سرکار ہے دنیا میں دیش کا مان بڑھ رہا سانسد کا ارتک شرمان نے کہا کہ جمہو کشمیر سے دہارہ تین ستر ختم کی گئی ہے اور آئیوشمان اوجولہ سمیت کئی اوجنا چلائی گئی پورسیہ منوہ ارلال نے ویبستاؤں میں صدہار کیا انہوں نے کہا کہ بھاری متوں سے منوہ ارلال کو جیت دلانی ہے چاہے میں بات کروں دنیا کے سب سے بڑے ہیلس ایفٹی پروگرام کی آئیوشمان بھارت کے تحت جہاں ہجاروں لاکھوں لوگوں کو لا بھارتیوں کو گھر بیٹھے سمیدہیں ملی ہیں جو کی اس سے پہلے کسی نے سودھ لینے کا کام نہیں کیا چاہے میں بات کروں اوجولہ یوجنا کی چاہے میں بات کروں جو ہمارے یہاں ٹرین اور انفرسٹرکچر نیٹورک بنا ہے یا میں بات کروں ڈائریک بینفیٹ ٹرانچور کی جس کے تحت سیدھے لا بھارتیوں کے کھاتوں میں پیسے جاتے ہیں بینا کسی بچولیے کے ایک سمیہ تھا جہاں دیش کے پردان منتری بولا کرتے تھے لگ بک 30-40 سال پہلے کہ میں دلی سے ایک روپیہ بھیجتا ہوں تو 15 پیسے کھاتے میں جاتے ہیں آج مانیہ نرینڈر موڈی جی کے کاریکال کے اندر ایسی ویوستہ بنانے کا کام کیا ہے کہ اگر دلی ایک روپیہ بھیجتی ہے تو لا بھارتی کو ایک روپیہ ہی ملتا ہے صرف اتنا ہی نہیں ہریانہ سرکار مانیہ نیب سنگھ چینی جی کے کاریکال کے اندر اب اور منہور لال جی کے کاریکال کے اندر تو اس ایک روپیہ کو سوہ روپیہ بنانے کا کام بھی کرتی ہے میں اس بات کی تاریف کرنا جاتا ہوں مانیہ پردان منتری جی کی کیونکہ اس سے پہلے پچھلے 70 سال کے اندر کسی نے یہ ہیماکت نہیں کی سوچنے کی بھارت بھی ایک وکثیت دیش کے دور پر کابید ہو سکتا ہے کسی نے چیشتہ بھی نہیں کی صرف اتنا ہی نہیں مانیہ پردان منتری جی نے صرف یہ نہیں کہا ہے کہ ہم 2047 تک بھارت کو ایک وکثیت ساشتر بنائیں گے پر انہوں نے اس کا ایک روڈ میپ بھی بنایا ہے ایک خاکا بھی دیار کیا ہے کہ جس کے تحت ہم ایک وکثیت دیش کی سنگیا پاسکتے ہیں آج بھارت کی ایک الگ پہچان ہے دنیا میں آج سے 20 سال پہلے 25 سال پہلے جب میں بھی ایک سٹوڈنٹ تھا میں بہار ویدیش میں اکسورڈ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا جب ہمارے بچے ویدیش جاتے نے پڑھنے کے لیے تو ان کو بھارت بانگلہ دیش پاکستان شریلنکا نیپال بھوٹان ان سب دیشوں میں سمانتر مانا جاتا تھا آج پچھلے دس سال کے اندر اتنا بدلہ آیا ہے کہ کس نظر سے دنیا بھارت کو دیکھتی ہے اپنے نیلے پاسکورٹ کا گرب ہوتا ہے نکالنے میں اور لے کے جانے میں اندراشتی لیول پر میرا سو بھاگیا تھا کہ مجھے رام مندر جانے کا موقع ملا ہے ادھیا میں پران پتشتہ والے دن اور جب میں وہاں سے واپس آیا تو اچھ سدن میں اس بارے چرچہ ہوئی جب چرچہ ہوئی تو راشت پتی جی کے ابھیباشن میں کئی بار رام مندر کا ورنن آیا جہاں انہوں نے دیش کو اس بارے میں بہتائی دی کہ اب رام لالہ واپس آ گئے ہیں اور اپنی جگہ پہ آ گئے ہیں تو وپکشی پارٹیوں نے اس پہ بھی اتراز کیا کٹاک کیا اور کہا کہ دیش کی راشت پتی جی کو اپنے سمبودن میں رام مندر کا ورنن نہیں کرنا چاہیے یہ سن کے میں کھڑا ہوا میں نے اپنا پکش رکھا اور میں نے کہا کہ میں ہریانہ سے آتا ہوں ہریانہ کا ہوں اور ہمارے یہاں تو پرتھا ہے کہ جب ہم کسی کو ملتے ہیں ابھی نندن کرتے ہیں ابھی وادن کرتے ہیں تو ہم رام رام کر کے ابھی وادن کرتے ہیں یہ صرف آتھا کا وشے نہیں ہے یہ ہماری سنسکرطی اور پرتھا کا بھی وشے ہے یہ کسی ایک سماج کا وشے نہیں ہے کسی ایک دھرم کا نہیں ہے چتیز بیرادری اور ہر دھرم کے لوگ جو ہریانہ میں رہتے ہیں وہ رام رام کر کے ہی ابھی وادن کرتے ہیں تو اس لیے کربیا کر کے آپ ہماری آسٹھا سنسکریتی اور پرسا بے چوٹنا پہنچ آئے اوکے منتری یوگی اردنات کی طرف سے کہی گئی ہے تصویر آپ دیکھیں چار سو پار کی بات کرتے ہیں تو کانگریس کو چکر آنے لگتا ہے کیونکہ کانگریس سویم چار سو سیٹ پر چناؤ نہیں لڑی ہے تو وہاں اگر چار سو سیٹ پر چناؤ لڑتی تو وہ بھی کہہ سکتی تھی لیکن اس کو اس کے کارناموں کے کارن دیش کی جنتا جناردن نے اس لائق نہیں چھوڑا کہ وہ چار سو سیٹوں پر بھی چناؤ لڑ سکے اور اس لئے بہن اور بھائیوں جب جنتا جناردن سے کانگریس کے لوگ پوچھتے ہیں عام آدمی پارٹی کے لوگ پوچھتے کہ چار سو پار کا مطلب کیا ہے تو جنتا جناردن اس کا جواب دے دیتی ہے کہتی ہے جو رام کو لائے ہیں ہم ان کو لائیں گے کیونکہ جو رام کا ہے وہی راست کا ہے جو رام کا ہے وہی ہمارا ہے باقی کسی کام کا نہیں تو آگے بڑھ لیتے ہیں چندگڑ سے خبر آ گئی ہے بی جے پی کی وجہ شنکھراناد ریلی پورف کے اندربنتری ونوز شرما نے کی ہے شکت ہمیں گے نیکنےBI